کمپیوٹر سوفٹوئرز کے ذریعے انسانی بیماریوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا پتہ لگا لینا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوی ذہانت کے ذریعے روبورٹس کو انسانوں جیسا ذہین بنا دینا یہ ہیں اس چودہ سالہ بچے کی کچھ معصوم سی خواہشیں اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں کہانی گھر میں آج ہم بات کریں گے تانمے بکشی نامی ایک چودہ سالہ لڑکے کی جسے جوب پر رکھنے کے لیے آئی بی ایم اور گوگل جیسی بڑی کمپنیز کو باق قائدہ اس سے ریکویسٹ کرنا پڑی اور جسے سٹینفرڈ ہاورڈ اور ایم آئی ٹی جیسے ورلڈ کلاس کالیجز مفت میں بھی ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بتا دوں کہ یہ سب حقیقت پر مشتمل ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے گوگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کہانی گھر کو سوشل میڈیا پر فالو کرنا چاہیں تو اس کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کام کرنے والا تانمے بکشی سوپر بوائی کے نام سے مشہور ہے یہ اس وقت گوگل کا ایک خاص ایمپلوئی ہے جسے گوگل سالانہ 1.25 ملین ڈالرز یا لگ بھگ ساڑھے سترہ کروڑ روپے سیلری کی مد میں دیتا ہے انفیکٹ تانمے بکشی سے ایپل والمارٹ اور گوگل جیسی بڑی کمپنیز اپنے ایمپلوئیز کو لیکچرز دلواتی ہیں لیکن ایک چودہ سالہ بچے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی ہے اس کا جواب ہے تجسس اور دوسروں سے ہٹ کر سوچنا تانمے کو بچپن میں ہمیشہ ایک سوال تنگ کرتا تھا کہ ایک کمپیوٹر جسے انسان نے بنایا حقیقت میں کیسے انسان کے پیچھیدہ مسائل حل کر دیتا تھا اسی سوال نے تانمے میں کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا شوق پیدا کر دیا پانچ سال کی عمر میں بچے عمومن صحیح سے بول بھی نہیں پاتے مگر تانمے بخشی اس عمر میں کمپیوٹر کے سوفٹر بنانے کی زبان یعنی کوڈنگ سیکھ کر دنیا کا سب سے کم عمر سوفٹر ڈیویلپر بن چکا تھا اور سات برز کی عمر میں یہ چھوٹو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے کسی ماہر استاد کی طرح اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو کمپیوٹر کے سوفٹر بنانا سکھا رہا تھا نو برز کی عمر تک یہ ایک ٹی ٹیبل نامی موبائل فون ایپ تک بنا چکا تھا اس کے فادر دراصل خود بھی ایک کمپیوٹر سوفٹر پروگرامر تھے لہٰذا اس نے اپنے فادر سے ہی کمپیوٹر کے سوفٹر بنانے کا علم یعنی کوڈنگ کرنا سیکھ لیا تھا تانمے بخشی کو کمپیوٹر کا اتنا دیوانہ پن تھا کہ ایک بار سکول میں اسے جب پتا چلا کہ اس کے سکول کا واحد کمپیوٹر بھی خراب ہو چکا ہے تو یہ چپ چاپ کمپیوٹر روم میں چلا گیا اور اس کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا اس کے ٹیچرز جب وہاں آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو کمپیوٹر ان سے بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا وہ تانمے نے کچھ ہی منٹس میں صحیح کر لیا تھا یہ اتنا جینئس لڑکا تھا کہ سکول میں اس کے کلاس فیلوز اس کی زہانت کی وجہ سے اس کے سامنے انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے تانمے بخشی کے سیکھنے کے شوق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بینہ کمپیوٹر کی کوئی پروپر تعلیم حاصل کیے یہ بارہ برس کی عمر تک کئی سوفٹ ویر بنا چکا تھا ایک یوٹیوب چینل پر دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور آئی بی ایم جیسی بھڑی کمپنی میں جوب کر کے سالانہ تیہتر ہزار ڈالرز یا لگ بھگ ایک کروڑ سے زیادہ کا سیلری پیکج لیتا تھا ایک بار اس نے بیٹھے بٹھائے اپنے موبائل فون پر ہی آئی بی ایم کمپنی کے ایک پروگرام میں موجود ایک خرابی کو دھونڈ لیا جب آئی بی ایم کو اس کی ذہانت کا پتا چلا تو انہوں نے اسے نہ صرف اپنے ہیڈکوارٹرز میں بلایا بلکہ بارہ سالہ تانوے کو ایک بہترین جوب بھی آفر کر دی لیکن یہ سب بڑی کمپنیز تانوے سے اتنی متاثر کیوں تھی تانوے دراصل ایک سوفٹر بنانے کی خاص فیلڈ جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کا بھی ماہر بن چکا تھا ویورز آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا خاص علم ہے جس کا استعمال آپ کے موبائل فونس خود با خود چلنے والی گاڑیوں اور بیماریوں کی تشخیص میں ہوتا ہے تانوے ایسے سوفٹر بنانے پر بھی کام کر رہا ہے جو انسان میں پیدا ہونے والی کسی بھی بیماری کا پہلے سے پتا لگا سکیں گے چودہ سالہ تانوے کی انہی سلاحیتوں نے گوگل اور آئی بیم جیسی کمپنیز کو مجبور کیا کہ وہ اسے اپنے پاس جوب پر رکھیں اور اب اسے سٹینفرڈ، ہاؤورڈ اور ایم آئی ٹی جیسے بڑے کالیجز اپنے پاس ایڈمیشن دینے کے لیے بے قرار ہیں مگر تانوے بکشی کے فیوچر پلانس اس سے بھی اونچے ہیں وہ ایپل اور گوگل جیسی اپنی ایک سوفٹر کمپنی بنانا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے تانوے بکشی سوفٹر ویر سیلیوشنز نامی ایک کمپنی بھی کھول لی ہے بارہ برس کی عمر میں جب ہم سب شاید سکول میں اور کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے تانوے تب تک ایک کامیاب سوفٹر ویر پروگرامر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیویلپر، ایک کتاب کا مصنف اور ایک موٹیویشنل سپیکر بن چکا تھا اس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑا ہونے اور تعلیم مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا فرنڈز ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں میرا نام شہزاد ہے اور میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی